آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ فلسفی بھی تھے منطقی بھی تھے بہت زبردست مفسر قرآن تھے زبردست آلہ پائے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی جامع الاحدیث کے نام سے زندہ اور جعوید ان کی احادیث کا مجوہ مارکٹ میں ملتا ہے زبردست محدث تھے تیس سے زیادہ جلدوں میں فتاوہ رزویہ اور ایک ایک ستر میں بارہ بارہ کتابوں کے حوالے انہی اپنے اور بیگانے بھی کہیں کہ اگر کسی نے افتاہ کی مشک کرنی ہو تو فاضل بریلوی کے بغیر نہیں ہو سکتی وہ مفتی بھی کہلا سکتے تھے عالم بھی کہلا سکتے تھے مفسر بھی کہلا سکتے تھے سنو مسلمانوں پیر طریقت بھی کہلا سکتے تھے خلیفہ مجاز مارہرہ شریف پر بھی زور دے سکتے تھے لیکن ساری زندگی مدینے والے محبوب کا گدا ہو کر انہوں نے گزار دی اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ لکھا میں بندہ بیدام ہوں حضور کا ساری زندگی پتہ ہے کس طرح کہتے ہیں کہتے ہیں میں خانہ زادے کوہنا ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کیے آل حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نیا نہیں میں آپ کا خاندانی غلام ہوں وہ خاندانی غلام نہیں ہوتے کہتے ہیں اس کا دادا بھی غلام تھا ابا بھی غلام تھا اس کی دادی بھی ہمارے گم کام کرتی تھی اس کی نانی بھی کام کرتی تھی وہ پرانے خادم وہ پرانے ہم خاندانی نوکر ہیں فاضر ابراہلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں خانہ زادے کوہنا ہوں حضور میں آپ کا خاندانی نوکر ہوں میرا ابا بھی آپ کے گھر کا غلام میرا دادا بھی غلام میری ماں بھی غلام میری نانی بھی غلام میرا نانا بھی غلام میں خانہ زادے کوہنا ہوں حضور میں خاندانی نوکر ہوں آپ کا اور صورت لکھی ہوئی حضور ہمارے نام نہیں آپ کے ریجسٹروں میں آپ ہماری شکلوں سے واقف ہیں وہ پرانے نوکر نہیں ہوتے نوکریاں کرنے والے ان کی چہرے یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ریجسٹروں میں ہماری صورتیں لکھی ہوئی ہیں بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے میرے دادا نانا کی آپ کے بندوں میں غلاموں میں اور کنیزوں میں میری نانیوں دادیوں کے نام لکھیں اب شہر سنو گے تو زیادہ مزہ آئے گا کہنے لگے میں خانہ زادے کوہنا ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے اب دیکھو کیا کہتے ہیں اب کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا تیبہ ہی کہا پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت کدر کی ہے چونکہ خاندانی غلام ہے نا یا رسول اللہ آپ کے تو آپ کے گھر کی طرف ہی آنا ہے نا نوکر جو ہوئے آپ کے گھر کے اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں ہمارا کوئی بھی سہارا حضور ہمیں لوگ سورج کی روشنی کی طرح کا بھی کوئی کم کمہ لگا کے دیں تو یہ پہر دو پہر کا ہے کریمہ ہم نے بڑے رنگ آزما کے دیکھ لیے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے یہ تو پہر دو پہر کی چاندنی ہے موسیقی